اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئی آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے جو بڑے علماء حضرات جو بتایاں ہیں رولز گھروں میں روزہ رہنا گھروں میں تراوی پڑھنا اور گھروں میں ہی پورے نمازہ پڑھنا فرض نماز کے واسطے گھروں میں بولے ہیں یہ تو سنت ہے لہٰذا آپ تمام حضرات جو ہے گھروں میں ہی تراوی بھی آدھا کرو اور فرض بھی آدھا کرو کیونکہ مسجدوں کو لاکھ ڈالنے کا وقت آ گیا ہے بہت سارے جگہ پہ تو لاکھ پڑھا ہوا ہے لہٰذا آپ تمام حضرات جو ہے اس کی پابندی کرو اور غیر ضروری باہر مت نکلو سیرن کے سیرن کے ذریعے سے جو ہے روزہ کھولنے کا اور سہر بند کرنے کا اعلان کیا جائے گا لہٰذا خانونی جو بھی خانون کے خلاف رہیں گے وہ آپ لوگ جو ہے ذمہ دار رہیں گے کمیٹی کوئی ذمہ دار نہیں رہیں گی چھتوں پہ گھروں میں کہیں بھی ایک جگہ جمع ہو کے نے پڑھنا ہے گھروں میں بھی دو دو فٹ جگہ چھوڑ کے جو ہے نماز پڑھنے کے احکام ہیں وہ احکام کو اپن سب مل کے اس کی فالو کریں کیونکہ بہت ہی سخت جو ہے خانون ہے اور یہ اپنے واسطے خانون خانون جو ہے یہ اپنے واسطے ہے لوگوں کے واسطے نہیں ہے اپنے اپنی حفاظت کرنا یہ ایک ادمی آیا تو پورے گھر کے لوگوں کو لپٹ لیتا ہے وہ بیماری لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ گھروں میں عبادت کریں گھروں میں روزہ رہیں اور سہری بھی اور افتار بھی گھروں میں رہیں کریں اور تمام حضرات جو خانون کی حفاظت کریں السلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہ تمام اہلیاں نے پرگی کوئی اطلاع جیجہ دیئے کہ کمیٹی نے متحدہ فیصلہ کیا ہے اور گورنمنٹ کا جو رول سے لاکڈاؤن کا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کوئی مسجد میں ترابی نہیں ہوگی ترابی اور نماز گھری میں ادا کرنا ہے تمام لوگ روزے رہنا ہے اور عبادت کرتے ہوئے گھروں میں رہنا ہے اور نماز پورے گھروں والے جمع ہو کے ایک جگہ نماز پڑھنے کا حیطہ امام نہیں کرنا ہے کس کے گھر میں وہ لوگ باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں گھر میں نماز پڑھے گھر میں عبادت کریں گھروں میں رہ کے دعا کریں تمام ملک اور تمام دنیا کے واسطے اس بھیانک بیماری سے نجات کے واسطے ہر کوئی اس بیماری کے لیے دعا کریں اور یہ خانون جو اپنی گورنمنٹ جو خانون لائیے لاغ ڈاؤن کا وہ خانون کا فل احتمام کریں اور فل اپن سپورٹ کریں پولیس کو ہندے یا ڈاکٹرس یا جو بھی گورنمنٹ اپلائیس اپنے کو جو انسٹیکشنز دے رہے گورنمنٹ جو خانون بتا رہیے وہ خانون کے اوپر اپن چلے اور بلا وجہ کے نو جواناں سے اور بڑوں سے سوپ سے گزارش ہے بلا وجہ کے آپ لوگ باہر نہ لکھ لیں باہر لکھل کے آپ خانون نہ توڑے یہ آئیسی بہیانک بیماری ہے یہ بیماری ایک سے سو ادبی کو پھیلنے کی بیماری ہے خالی بازو بٹے تو یہ بیماری اس کے آنے کے گنجائش ہے لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں اس بیماری سے اپنے بچنا چاہیے اور اپنی پوری دنیا کو اس سے بیماری سے بچانا چاہیے اس لیے میں عدباً گزارش کرتا ہوں اپنی نماز کا احتمام گھروں میں کرے روزوں کا احتمام گھروں میں کرے اور عبادتیں گھروں میں کرے فرض نفیل عبادتیں ترابی بھی گھروں میں پڑے لاغ ڈاؤن کے موقع پر مزیدوں میں آزاں ہوئی تھی اور سائرن بجائے جا گا سائرن کے احتمام پر آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مساجد کمیٹی فرگی اور تمام اہلیان برگی اور اطراف و اکناف کے اہل دحاظ سے اپیل کی جاتی ہے کہ رمضان مبارک جیسا کہ آپ حضرات کو بتا ہے برکتوں رحمتوں مغفرتوں والا مہینہ ہے سوئے اتفاق کہ یہ مہینہ لاک ڈاؤن میں شروع ہو رہا ہے لہذا اس میں چند چیزوں کا احتمام ضروری ہے کہ اس میں روزہ جو کہ فرد چیز ہے اس کو بلا کسی شریعہ حضر کے ہرگز نہ چھوڑے اور اسی طرح فرد نمازیں اور ترابی کا اپنے اپنے گھروں میں احتمام کریں مسجد آنے کی زہمت نہ کریں اور اسی طرح نماز ترابی میں صرف گھر کے افراد ہی جماعت کے ساتھ ادا کریں اور دوسرے گھر کے لوگوں کو گھر پر جمانہ کریں تیسری چیز سہری اور افطاری کے اوقات کی اطلاع مسجد سے سہرن کے ذریعے یا اعلان کے ذریعے دے دی جائے گی اور اسی طرح خرید و فروغ کے سلسلے میں حکومت کے احکامات کی مکمل پابندی کریں اور باہر گھومنے پھرنے سے مکمل پرہیس کریں اور اسی طرح چھے دن یا دس دن میں ختم قرآن کا سلسلہ گھر میں قائم نہ کریں اور اسی طرح رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں جو اعتقاف میں بیٹھا جاتا ہے بعد مسجدوں میں خوب احتمام ہوتا ہے بعد میں نہیں ہوتا ورحال جہاں پر احتمام نہیں ہوتا ہے وہ احتمام کریں صرف دو تین افراد اخیر عشرے کا اعتقاف کریں یہ سنت اعتقاف موقعہ ہے اور یہ نہ کرنے کی وجہ سے سارے علل کفایہ ہے سارے محلے کے لوگ بنہگار ہوں گے اگر ایک دو آدمی کر لیں گے تو سارے اس گناہ سے بچ جائیں گے لہذا اس کا بھی احتمام کریں اور کسی بھی قسم کی دعوت یا افطار پارٹیوں اور خود بھی اس سے پریز کریں اور اسی طرح دوسروں کی دعوت میں شرکت سے بھی پریز کریں اور اسی طرح زکاة صدقات واجبہ کی رقم یا غلہ مختار مسلمانوں اور مدارس کو دیں رمضان مبارک میں ضرورت مندوں کی خصوصی خبر گیری کریں اپنے رشتہ جاروں پڑوسیوں اور غیر مسلم مستحقین کا تعاون کریں اور اسی طرح آپ حضرات کو اس بات کی تاقید کی جاتی ہے والدین اور سرپرست زیر اثر افراد کو ہر ایسی حرکت سے باز رکھیں جس سے ملک و ملت کو لقصان پہنچیں اور نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ٹو ویلو کا وغیرہ وغیرہ اس پر بھومنے اور باہر نکلنا اس لوگ ڈاؤن میں سخت منائج سے پریز کریں نوجوان موبائل پر ضروری گفتگو کریں موبائل پر وقت برباد نہ کریں اللہ کو یاد کرنے تلاوت کرنے اور عبادتوں میں مصروف رہنے کا احتمام کریں اور اسی طرح آن لین بھی علماء اکرام کے بیانات ہوتے رہیں گے اس کو سنیں اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور خصوصاً آپ حضرات سے اور اہلیان پرگی سے یہ بزارش کی جاتی ہے کہ جو ہر سال رمضان میں صاحب استطاعت لوگ اور جو لوگ بھی تعاون کرتے تھے وہ اپنا تعاون باقی رکھیں ہاں ضرور مشکل ہے پریشانی ہے تھوڑا بہت مشکل ہوگی لیکن حدیث میں آتا ہے جو مشکل وقت میں زکاة اور صدقات نکالتا ہے صدقے دیتا ہے اللہ تعالیٰ خوشحالی میں اس کو یاد رکھتے ہیں ہر مصیبت کے وقت یاد رکھتے ہیں لہذا آپ تمام سے بزارش ہے کہ مساجد کو نہ بھولیں